ایسا لگا ہوں جماعت اسلامیز بین کچ پیٹ کیا وجہ کیا میں تو وزیرالہ تھی میں نے دیکھا کوئی بھی ثبوت جماعت اسلامی کے خلاف نہیں تھا دوہزار سولہ میں تین سکول آجائے اور بان کریں تین یتیم خان آجائے اور بان کریں اور اس لئے ساڑکر پر ایسلام نے سکول یال ہے ایسلام نے یتیم خان یال ہے انشاءاللہ بین تاللہ ان خطر دکار جماعت اسلامی بہت بڑی جماعت ہے بہت کام کرتے ہیں یہ لوگوں کا ہزار یتیموں پر پالتے ہیں یہ سالہ آپ آج سے بنجل آج سے جنش کریں صرف اس لئے کہ وہ جماعت اسلامی ہے مسلمان ہے اس لئے اس کو بین اب یہ ساتھویت پرگیا کو دیکھیں اس کو جیل سے بین پر نکالا اس کو بولتے ہیں ایلکشن لڑو وہ کہتی میں بابری ملچت توڑوں گی مندر بناوں گی اس کو کیوں نہیں جیل میں ڈانتے ہیں اس کو کیوں نہیں بین لگاتے ہیں اس لئے میں نے بائیوں میں نے نوجوانوں میں نے بزرگوں اور جو پارلیمنٹ کو ووٹ چھو انہیں آواز کھلتے ہیں یہ آواز ہمدوستان کی آئیوانیس میں کھوٹ کھا رہے کھوٹ کھا رہے کھوٹ کھا رہے یا کھوٹ کھا رہے کیا جمو کشمی آپ محصلہ ہو سا ہاں ڈاللہ آکھ کریو حال پوکستان اصحر کریو کھا رہے کھوٹی اتصحیط کریو کھا رہے پکڑ دکڑ کریو بھائن جو ہے ٹرانسفر کی شرائن بورڈ کو ملکی مفاد میں سمجھ کے یہ سوچ کے کہ ہمیں ملک میں بورٹ ملے گا جب ہم بولیں گے تین سو ستر کو ہم نے اڑا دیا اسی طرح اٹھائیس نمبر سے عبدالگورو کو اٹھا کے فاسی دیں گے وہ بھی یہی ملکی مفاد کے بارے میں تو بی جی پی کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم تین ستر کو ملکی مفاد میں اڑھانا چاہتے ہیں چاہے بی جی پی ہو کانگرس ہو جہاں پر ملکی انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے وہاں پر یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر جمہور کشمیر کا انٹرسٹ ان کے لئے کوئی مانے لیں مہو بھر جی جہاں پر آپ ہم نے دیکھا کہ آپ کشمیر کے بات کر رہے ہیں چاہے مظالم ڈائے جا رہے ہیں کیجیوں پر لیکن حالے میں ایک واقعہ ہے ایک کیجی کی پیٹ پر اوم لکھا ہوا ہے بلکل برا ہے میں نے دیکھا اس کو یہ ہے اور یہاں بھی ہمارے جو ہے کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا یہ بہت غلط ہے مجھے سمجھ نہیں آتی جو ہندوستان جس کو ہندوستان کہتے ہیں وہ آج کس طرف جا رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ اصل ہندوستان میڈم سادوی پرمیہ نے خود کہا کہ میں نے بابری مسجد شہید کی تھی اب میں وہاں پر مندر بناو گیا اس کو کنڈم کرنا چاہیے کیونکہ مجھے پہلے تو اس کو الیکشن میں ہونا نہیں چاہیے ایلیکشن کمیشن کو اسے خلاف سخت کاربائی کر دیجئے کیونکہ اسے خلاف آلڑی کیسز ہیں وہ بہت ہی خطرناک معاملوں میں ملوث رہی ہے اس کو الیکشن لڑے گا میرے ہساپ سے کوئی حق نہیں ہے محبا جی جس جو ساؤت کشریر میں مانی جانی پارٹی ہے پیڑی پی جہاں سے ان کی بیگ بنیاد ہے جس نعرے کو لے کے اپنے الیکشن لڑا ہے سیلپ رول لیکن آج 375 اے کے مطابق سب لوگ بات کرتے چاہے حریت ہو نیشنل کانفلوس کاؤنٹی جلسے میں چھپایا نہیں گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے جو 377 ہے وہ سیلپ رول کا ایک حصہ ہے سیلپ رول میں ہم کہتے ہیں 377 کو ٹیمپری کہنے کے بجائے سپیشل لفظ اس کے آگے لگنا چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ کا جگڑا ہی ختم ہو جائے کہ ہم 377 کو آج ختم کریں گے کل ختم کریں گے باقی راستے گھولنے کی باتیں میں روز کرتے ہوں دونوں کشمیروں کو ملانے کی باتیں میں روز کرتے ہوں یہی تو سیلپ رول ہے موسیقی موسیقی